300 days یہ 300 days اس سمیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں پہلے وہ آپ کو بتا دیں پھر 300 days کو اور زیادہ کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں ذرا روس کے رکشہ منتری سرگی شوئیگو اس وقت اڈریس کر رہے ہیں کمانڈرز کے ساتھ پتن ملاقات کر رہے ہیں کیا دو ہزار تئیس میں کچھ بڑا ہونے والا ہے پتن اپنے کمانڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کے رکشہ منتری سرگی شوئیگو وہ کر رہے ہیں اس سمائے اڈریس اپنے کمانڈرز کو اور یہاں دیکھ رہے ہیں ہم ان کے اڈریس میں کیا کہا جا رہا ہے سمجھتے ہیں اور سمجھتے یہ بھی ہیں کہ یہ چیزیں انفولد کس طرف ہو رہی ہیں رشیان میں اپنے کمانڈرز کو سمبودت کرتے ہوئے جنرل سوئیگو رکشہ منتری جنرل سرگی شوئیگو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کمانڈرز کو سمبودت کرتے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا فروری میں جب یہ سب کچھ شروع ہوا اس سمائے سے نام دیا گیا تھا سپیشل ملٹری آپریشن بعد میں آپ نے دیکھا یہ پارشیل موبیلائزیشن کی طرف گیا اب کیا یہ فل سکیل وار کی طرف جانے والا ہے اور کیا تیاری کی جا رہی ہے جنرل سوئیگو یہاں کیا کہہ رہے ہیں اس کی جانکاری اور اس کی ویویچنا اس سمائے پوری دنیا کے لیے بے حد آوشک پوتین کی یہاں موجودگی کمانڈرز کی یہاں موجودگی تین سو دن پار کر گیا آج یہ یدھ اور ایسے میں یہاں پر یہ بیٹھک اور یہ ویچار ویمرش کس طرف لے جا رہا ہے پورے حالات کو پورے سینیریو کو اور یہ ورلڈ اوور پورے ہر ایک جگہ پر ہر ایک کونے پر اس کا ایمپیکٹ ہوا ہے اس وار کا پوری دنیا میں بے شک لڑائی میں سیدھے سیدھے انوالف کنٹریز نہ ہوں لیکن یہ ورلڈ وار سے کم نہیں کیونکہ ہر ایک کنٹری ایمپیکٹ ہوئی ہے اس سے کیا پوتین اس کو آگے اور زیادہ کسی ایسکیلیٹڈ فارم میں لے جانے والے ہیں یا یہاں سے کوئی اور راستہ سوچا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیلنسکی یدھ شروع ہونے کے بعد پہلی بار اپنے سرزمین چھوڑ کر امریکہ نکلے ہیں اور یہاں پر پوتین اپنے کمانڈرز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں کرسماس کے قریب یہ ملاقات تب جبکہ تین سو دن پورے کر رہا ہے یہ یدھ زیلنسکی کا امریکہ جانا پوتین کا اپنے کمانڈرز سے ملنا جنرل شوئی کو یہاں جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو لے چلیں اس سے پہلے ذرا یہ پورا سینریو سمجھئے اس سمجھے جس طریقے کا پورا ایمبینز بنا ہوا ہے جو ستھتیاں بنی ہوئی ہیں زیلنسکی ہتھیاروں کی مانگ اور اپنے آپ کو اور زیادہ سپورٹ کی مانگ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں امریکہ اور یہاں پوتین اپنے کمانڈرز سے ملاقات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر آشیش سنگھ آشیش یہ جو اس بھاشا میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں بہت جلد ہم سب کے سامنے ہوں گی جی لیکن کیا ہو رہا ہوگا جو دعوے سے آپ کو لگتا ہے دیکھیں آپ پورا سیکمنس سمجھیں اور اس کے بعد میں یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ گیس کرنا ہمارے درشکوں میں سے کسی کیلئے بھی بڑی بات نہیں ہوگی وہ اس لیے کیونکہ روشن پریسیڈنٹ بلادمیر پوتین پہلے بیلاروس پہنچتے ہیں اس کے بعد میں زیلنسکی امریکہ پہنچتے ہیں بیلاروس میں میسیف ڈپلائیمنٹ ہوتا ہے چاہے وہ اے فیفٹی ہو یا پھر مک 31 فائٹ جیٹس یا پھر گرانڈ فورسز کا موبیلائزیشن اور ایک دو نہیں دو چار جنرل نہیں دو چار درجن لیفٹنین جنرلس نہیں یہ پندرہ ہزار آفیسرز کو ڈیریکٹلی سپریم کمانڈر آف دی رشیان فیڈریشن بلادمیر پوتین خود اڈریس کر رہے ہیں اس کے بعد ساف ساف مطلب ہے کہ فروری میں سپیشل ملیٹری آپریشن دی اے سیمو اس کے بعد سپٹیمبر میں پارشل موبیلائزیشن یعنی کی لاکھوں کی تعداب میں سینک مووگ کیے جائیں گے تیار کیے جائیں گے اب ایک بڑا کوئیشن مارک ہے کیا یہ پارشل نہیں بلکہ فل موبیلائزیشن ڈیکلیئر ہوگا تصویریں ساف بیاء کر رہی ہیں جس طرح سے پورے میٹنگ کو کنڈٹ کیا جا رہا ہے یہ ساف بیاء کر رہی ہیں کہ یہ کوئی انیلیسس والی میٹنگ نہیں ہے یہ سننے کے بعد سمجھنے کے باپ میں ایک انسٹرکشن ایک آرڈر ایک ڈیریکشن ایشو کیا جائے گا رشن فیڈریشن کے سپریم کمانڈر پریسیڈنٹ ولادمیر پوتین دوارا کیا ہوگا وہ نردیش کیا ہوگا وہ آرڈر یہ ایک بڑا پرشن ہے لیکن ٹائمنگ جس طرح سے زیلنس کی وائٹ ہاؤس پہنچنے والے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں وہ امریکن اسپیس میں انٹر کر چکے ہیں جس طرح سے بیلاروس میں بیلٹ اپ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے کیا ہم دیکھ رہے ہیں ایک فل موبیلائزیشن ولادمیر پوتین کی طرف سے اس کا جواب اگلے کچھ ہی منٹوں میں ملے گا لیکن تصویریں یہ ساف بیاء کر رہی ہے اور یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ایک ٹرگر پوائنٹ ہو سکتا ہے اس پورے تین سو دن کے ید میں بہت مہتو رکھتا ہے کس طرح سے رشن ڈیفنس منسٹر جنرل شویگو آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ملٹری آفیسرز موجود ہیں یہ کوئی عام پکچر نہیں ہے یہ کوئی عام انٹریکشن نہیں ہے ولادمیر پوتین نے ایک بات بتائیے آشیس مجھے ایک بات بتائیے یہ اپنے کمانڈرز کو ایک طریقے سے ایک بگر پکچر بتانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اڈریس دینے کے لیے یہ ہے یا کچھ بڑا تیہ کر لیا گیا ہے اور اس بارے میں جانکاری دینے کے لیے سب کو ایک پیج میں لانے کے لیے یہ ہے کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں پوتین کی ورلڈ اوور یہ دیکھا جا رہا ہوگا دوسری والی بات ہے دیکھیں انہیں انپوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں مورال بوسٹ کرنے کے لیے ایک آڈیٹوریم میں اپنے کمانڈرز اور جنرلز کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ انشکشن کے طور پر کچھ بڑا تیہ کرنے والے ہیں کیا ہوگا وہ کچھ بڑا آرڈر اناؤنس کرنے والے ہیں کیا ہوگا وہ اور وہ تین سووے دن ہی کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ زیلنس کی وائٹ ہارس پہنچ رہے ہیں وہ بڑا کیا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہے اور پوری دنیا جب یہ سمجھ رہے خاص طور سے زیلنس کیے کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیہیس کی شروعات میں کچھ بہت بھی چند ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ اور دوہزار تیہیس شروع ہونے میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں ایسے میں کیا بڑا تیہ کیا جا رہا ہے اور کیا اس بارے میں اپنی ملٹری کو بریف کرنے کا کام کر رہا ہے موسیقی